ابے بھائی کیا کر رہا ہے اتنا پیٹرول ڈال دیا میں نے تو صرف بیس روپے کا کہا تھا بھائی میں نے بیس کا ہی ڈالا ہے آپ کی بودل چھوٹی ہے بیس روپے کا اتنا پیٹرول بھائی دس روپے لیٹر پیٹرول ہے آپ کو بیس روپے میں دو لیٹر پیٹرول دیا ہے میں نے کیا پیٹرول صرف دس روپے لیٹر ہاں ہاں بھائی ہمارا دیش بہت ترقی کر چکا ہے پیٹرول صرف دس روپے لیٹر ہے واہ یار کیا بات ہے ہمارے دیش کی یہ پکڑو بیس روپے میں چلا ہاں اتنا گورا آدمی بھائی آپ انگریز ہو آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو جوب کھیلیے جوب ڈونڈنے آئے ہو ارے واہ یار امریکہ کے گورے بھی یہاں نوکری ڈونڈنے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے بھائی ڈونڈو کیا بات ہے یار پیٹرول بھی اتنا سستہ ہو گیا ہمارے دیش نے اتنی ترقی کر لی گورے بھی نوکرییاں لینے آ گئے ہیں دیش میں ڈاکو تو ابھی بھی باقی ہیں یار پیچھے دیکھو لگتا ہے کمینہ پیٹرول چھینے گا مجھ سے ڈکیٹ بھائی کیسے ہو ٹھیک بھائی تُو سنا جلدی سے پساند کر ان میں سے کون سا موبیل چاہیے تجھے ڈکیٹ بھائی یہ والا اچھا لگ رہا ہے ہاں تو لے لے نا یہ پکڑ یہ چل کیا رہا ہے اس دیش میں ڈاکو موبیل چھینے کے بجائے الٹا اس کو ہی موبیل دے رہا ہے اور کچھ چاہیے پیسے پیسے یہ لے اپنا خیال رکھنا واہ یار آج تو ڈکیٹی ہوگی میرے ساتھ تھانے میں جا کے ریپورٹ کرتا ہوں یہ کیسے پوسیبل ہے ہمارے دیش کے ڈاکو اتنے اچھے ہو گئے ہیں موبیل بھی دے گیا پیسے بھی دے گیا سوچنے والی بات ہے اچھا چھوڑو بس گرم گرم چاہے ملہی والی صرف دو رپے کی صرف دو رپے کی ہاں ملہی والی چاہے صرف دو رپے کی پہلے تو پچاس رپے کی ہوا کرتی تھی واہ یار مہنگئی ختم ہو گئی لگتا ہے آجو آجو میرا بھائی سستی گاڑیاں لے لو گاڑیاں سستی ہو گئی میرا بھائی یہ آٹھ ہزار پے کی ہے یہ دس ہزار پے کی ہے سستی گاڑیاں لے لو بھائی مزاق تو نہیں کر رہے آٹھ ہزار کی دس ہزار کی اتنی سستی گاڑیاں ہوتی ہیں کیا ہاں میرا بھائی دیش ہمارا ترقی میں ہے سب چیز سستی ہو گئی ہے آپ کو نہیں پتا یاللہ یہ ہو کیا رائے یہ تو گاڑیاں ایسے بیچ رہے جیسے منڈی میں آلو بیچتی ہیں کیسے ہو دوست ٹھیک دوست آپ سناؤ میں دیت کہاں جا رہے ہو بس یار بائیک میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا وہی لے کے جا رہا ہوں اب تمہیں لمکہ پلاتا ہوں نہیں یار آج پیسے نہیں ہیں میری جیب میں پھر کبھی پی لیں گے میرے ہوتے ہوئے پیسوں کی کیا ٹینشن ہے میں پلاتا ہوں ہاں یہ کنجوس تو اپنا بخار کسی کو نہیں دیتا اب یہ مجھے لمکہ پلا رہا ہے اس کے پاس بھی پیسہ آگیا ہوگا ٹھیک ہے آج ہو بیٹر جی سر کتنے پیسے ہو گئے ہیں بیس روپ ہے ٹھیک کیو سر بیٹر کے بیس بنتے تھے اس نے پچاس دے دیا اس کے پاس بھی پیسہ ہے دیش میں بہت خوشحالی ہے لیکن میری جیب تو خالی ہے تمہاری جیب خالی ہے میں دیتا ہوں پیسے نہیں نہیں بھائی رکھو آپ نہیں 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 رکھ لو یار رکھ لو رکھ لو بہت پیسہ ہے کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے یار اتنا کنجوس بندہ مجھے ہزار کا نوٹ دے کے جا رہا ہے یا تو واقعی ہمارے دیش سے غربت ختم ہو گئی ہے یا پھر میں پاگل ہو گیا ہوں ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں گلے تو ملے چل میرے ساتھ تجھے چائے پلاتا ہوں نہیں نہیں میں پلاؤں گا میں پلاؤں گا میں تو در گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گے لیکن آپ تو بہت گہرے دوست نکلیں ہم دوست نہیں ہیں بھائی میں تو اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ہاں ہاں بھائی میں بھی سے نہیں جانتا ہوں اب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہماری دوستی ہو گئی ہے ہاں بھائی عجیب بات ہے بھائی پہلے تو جب ایکسیڈنٹ ہوتا تھا لڑائیاں ہوتی تھی اب دوستیاں ہوتی ہیں ہمارا دیش واقعی ترقی کر گیا ہے جی جی آپ دوستیاں ہوتے ہیں چلیں بھائی آپ کو بھی چائے پلاتے ہیں ہم آجو بھائی چائے پلیں گے آجو نہیں نہیں بھائی آپ پیئے چائے دراصل میرا موبائل بند ہو گیا ہے اور لائٹ بھی جانے والی ہے میں نے جا کے موبائل چارج کرنا ہے لائٹ چلی جائے گی اب نہیں جاتی ہمارے دیش میں سے لائٹ بہت ترقی کر گیا ہمارا دیش پانچ سال سے بجلی نہیں گئی بجلی ہی بجلی ہے آجو یہ میں کس دیش میں آ گیا ہوں یار دیش تو اپنا ہی لگ رہا ہے لیکن یہ اتنی ترقی کیسے ہو گئی لائٹ بھی نہیں جاتی اب اپنا دیش تو یورپ بن گیا ٹھیک ہے بھائی میں چلتا ہوں دیش میں پیٹرول سستہ ہو گیا گاڑیاں سستی ہو گئیں لیکن میرے پاس وہی پھٹیچر بائک ہے لیکن اب وہ دن بھی دور نہیں میں بھی پیسہ کماؤں گا میرے پاس بھی گاڑیاں ہوں گی گاڑی کے اندر ایسے پیٹرول ڈالوں گا پیٹرول یہ میں کہاں ہوں ابھی تو باہر گھوم رہا تھا لائٹ چلی گئی دیش تو ویسے کا ویسے پڑا ہے اس کا مطلب یہ سب کچھ میں خواب دیکھ رہا تھا سب کچھ ویسے کا ویسا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے دیش کا موسیقی